زیرحالہ پنجاب سید محسن رضا نکوی کامسنی میں والدین کی شفقت سے محروم ہونے والا میڈل کلاس نوجوان کون ہے محسن نکوی کا چودری پرویز علیہ اور چودری شجاعت حسین سے کیاریشتہ داری ہے اس اس پی اشرف مارچ شہید نے کون سا ایسا احسان کیا جس کا صلح آج تک نہیں چکا سکے پاکستان کے کس بڑے شہر کے نام کی وجہ سے شورت پائی سات چینلز اور ایک روزنامہ کا مالک کیسے بنے امریکہ کے کس یونیورسٹی سے ڈگری لی پاکستان کے پہلے اور دنیا کے سب سے کم ترین نوجوان امریکہ کے سب سے بڑے نیوز چینل کے پروڈیوسر کے اہدہ تک کیسے پہنچا کتنی دفعہ بطور عام شیعہ پاکستانی روزہ رسول اور خانہ کعبہ کے اندر نوافل پلنے کا شرف ملا ماہ رمضان میں کس شہر میں کتنے ہزار لوگوں کے لیے پورا مہینہ وی آئی پی افتاری کا احتمام کرتے ہیں اپنے ہر ملازم کو کتنے سال بعد عمرہ کرواتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو سے آخر تک جڑے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علی کو مارے جینل شیعہ بکر پر خوش آمدید پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے مجودہ وزیر اعلی سید محسن رضا نکوی 1978 کلہور میں پیدا ہوئے آپ جھنگ کے مشہور سید گھرانے سے تعلق اور سید فضل حسین نکوی کے بھانجے ہیں بکپن میں ہی آپ کے ماں باپ وفات پا گئے تھے کلہور میں ان کے مامو سید فضل حسین نکوی نے اپنی سرپرستی میں پرورش کی اور یہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا آپ نے بہت مشکل وقت گزارا بڑی محنت کی آپ کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے آپ کا نام بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز نے دیا تھا چودری پرویزلائی اور عمران خان نے آپ کی تقروری کی مخالفت کی اور بہت سارے اعتراضات بھی لگائے ابتدائی تعلیم کریسنٹ مارڈل ہائی سکول اور گریچویشن گورنمنٹ کالج لہور سے کیا جبکہ امریکہ کے شہر میامی کی یونیورسٹی اوہائیو سے صحافت میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور امریکی نیوز چینل سے سی این این کے لیے بھی بطور سینئر پروڈیو سر ساؤت ایشیا کام کیا بعد میں آپ کی محنت و کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ریجنل ہیڈ بنا دیا گیا کام عمری میں یہ اعزاز رکھنے کا شرف بھی ایک پاکستانی کو ملا انہوں نے نائن الیون امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے دوران سی این این کے لیے گبرج بھی کی اور بینظیر بھٹو کا آخری انٹریو بھی آپ ہی نے لیا تھا جسے بہت پذیرائی ملی تھی آپ نے صرف تیس سال کی عمر میں ہی علاقہی چینل سی ٹی فارٹی ٹو کی بنیاد رکھی اس کی مقبولیت دیکھتے ہوئے قومی چینل ٹوینٹی فور حیصلہ باز ڈیوین میں سی ٹی فارٹی ون ملتان کے لیے روحی چینل کراچی کے لیے سی ٹی ٹوینٹی ون برطانیہ میں یوکے فارٹی ور کے نام سے چینلز اور لہور سے سی ٹی فارٹی ٹو کے نام سے دو نمہ اخبار بھی جاری کیا سید موسیٰ نزان اکوی بہت ملنسار اور آجز آدمی ہیں آپ نسل اور رنگ اور کم تر والا کی تفریق نہیں رکھتے فرنس چناز انسان چناز ہمدرد انسان ہیں اپنے چوکی دار ملازم سے لے کر ایک آلہ افسر تک سب سے بائیزب طریقہ سے پیش آتے ہیں اور ان کی ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھتے ہیں ماہ رمضان میں پورا مہینہ لہور میں شہی افطاری کا احتمام کرتے ہیں غریبوں کی بھرپور مدد کرتے ہیں ان کے چینلز پر پانچ سال کے ہر پرانے ملازم کے لیے عمرہ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے وہ وحد عام پاکستانی شیعہ ہیں جنہیں دو دفعہ روزہ رسول اور ایک دفعہ خانہ قابلی اندر نوافل ادا کرنے کا شرف ملا سابق صدر آصف علی زرداری سمیت ممتاز سیاستدانوں سے اچھے تعلقات ہیں آپ کی بیوی ڈاکٹر ہیں اور چودری زہور علی کی فیملی کے ایس ایس پی اشرف مارت شہید جنہیں سعودی نواز دیشت گر تنظیم سپیہ صحابہ نے خانہ وال کے قریب ایک حملے میں شہید کر دیا تھا کی بیٹی ہیں جو رشتہ میں چودری پرویز علی کی بھانجی لگتی ہیں اس طرح چودری شجاعت کے بیٹے سالک حسین اور موسن نکوی ہمزلف ہیں آپ کا مسلک شیعہ ہونے پر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ہر دفعہ نگران وزیر علی شیعہ بنانے پر اعتراض کیا تھا جس کا جواب اینکر آسمہ شہرازی نے بھی بھرپور دیا اور خدشہ ظہر کیا کہ اس طرح سید موسن نکوی کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے سیاست میں مسلک کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے یہ بات بھی اہم ہے کہ پچھلی نگران حکومت کے وزیر علی بھی مشہور کولم نگار اور تجزیہ نگار ڈاکٹر حسن اسکری صاحب تھے اور ان کا تعلق بھی شیعہ مذہب سے تھا اور اس دفعہ بھی ایک سینئر صحافی اور کٹر اہل تشیعیوں کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کمزی ریالہ بنایا گیا ہے سید موسن نکوی دورانے مہرم علارہم اپنے تمام چینلز پر ازاداری کے لیے سپیشل ٹرانسمیشن چلاتے ہیں اور آشور کے دن مکمل کوریج دیتے ہیں اور مقامی چینلز روزانہ لائیو مجالے سے ازادار کا احتمام کرتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو برائے کرم ہمارے چینل شیعہ بگر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مذہب تشیعوں سے جڑے عظیم سیاستدان، سائنسدان، شورائے کرام اور علمائے کرام کے متعلق ڈاکومنٹریز آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہیں خدا موسیقی